اسلام علیکم دوستو میں ہوں صدق بار لیندین ڈاٹ کام کی طرف سے آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھٹھا ہوں گے تو بینہ کسی فیسم کے ٹائم زائے گے جلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اسلام علیکم امید ہے تمام حباب خیریت سے ہوں گے آج جس مشین کی ویڈیو ہم لے کے ہیں اس کا نام ہے پتھر کی آٹا چکی یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے لیکن شاید کچھ لوگ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں تو ان کے لیے ہے یہ ویڈیو پہلے زمانے میں جو چکی جلتی تھی پتھر والی یہ اسی کی ایک جدید شکل ہے جو کہ اب تو مارکٹ میں یہ بھی پرانی ہو چکی ہے کافی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہوں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اس کے اندر جو مسالہ جات یا گندم وغیرہ یا مکعی کا آٹا جو کچھ بھی پسائی کرنا ہے اس کے اوپر جو ہول ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کے اوپر ایک ہاپر لگتا ہے جس میں ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں ابھی ہاپر اس کے اوپر نہیں لگایا ویسے ہم آپ کو ٹیسٹنگ کے طور پر چلا کے دکھائیں گے اس میں اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بعض لوگ میار کو زیادہ بہتر دینے کے لیے مارکٹ میں کیونکہ لوگ پرانے طریقے زیادہ پسند کرتے ہیں آپ نے بڑے سپر سٹور میں بھی دیکھا ہوا کہ اوپر بعض لوگوں نے لکھا اور منچن کیا ہوتا ہے کہ یہ مسالہ پتھر کی چکی سے نکلا ہوا ہے کیونکہ جو چائنہ کی چکی آتی ہے جس کے اندر بلیڈ لگے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی بھی پروڈکٹ جب ہم گرینڈ کرتے ہیں یا پیستے ہیں یا اس کو تھوڑا موٹا رکھتے ہیں جیسے دادر مرچ ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے اس میں کوئی بھی چیز گرم نہیں ہوتی بلکہ ویسی ہی نکلتی ہے نہ اس کے انگریڈینٹس میں کوئی فرق آتا ہے اس میں اکثر مسالہ جات جال جاتے ہیں تو وہ بڑے گرم ہو کے پھر نکلتے ہیں تو اس کا یہی فیدہ ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی جو ہے نا گرم نہیں ہوتی اس میں کوئی چیز گرم نہیں ہوتی اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں آتا لیکن عام چکیوں والے اس کو جو گلی محلوں میں ہوتے ہیں یا دوسرے ہیں وہ اس کو اس لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس کا اور اس کی پروڈکشن کا کافی زیادہ فرق ہے اگر اس پہ کوئی فرض کر لیں کوئی چیز سو کلو نکل رہی ہے تو اس پہ دوسر کلو نکلتی ہے اس کی پروڈکشن ذرا کام ہوتی ہے اور لوڈ اس کا زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کو لوگ استعمال نہیں کرتے کم لوگ استعمال کرتے ہیں اور جنہوں نے ریپر کے اوپر مینشن کرنا ہو وہ استعمال کرتے ہیں ورنہ عموماً اس کو لوگ استعمال نہیں کرتے اس کی پروڈکشن کی وجہ سے بہرحال سالٹ پہ یہ بہت استعمال ہوتی ہے ابھی اس کے اوپر فلال پانچ کی موٹر ہے تری فیس کی اور اس کی پروڈکشن جو ہے گندم کی اوپر تقریباً سو کلو نکل لی ہے ایک گھنٹے میں نمک زیادہ نکلتا ہے آپ اس میں باریک بھی کر سکتے ہیں اور موٹا بھی کر سکتے ہیں اوپر اس کے لگا ہوتا والیم آپ اس کو گمائیں گے اتنا زیادہ پیسے گا مزید جاننے کے لیے ہمارے نمبر پر کال کر سکتے ہیں شکریہ سکتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ